بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد خبیب آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینلل انٹرنی ٹریٹوئنٹ ستہ چتیس خوش شامدید کہتے ہیں میٹ کرتے ہیں کہ آپ خیر خیریا سے ہوں گے اور آپ کے مال موشی بھی خیر خیریا سے ہوں گے اکثر دوستوں کے کومنٹ آ رہے تھے کہ ہمیں ایک ایسا ہونڈہ بتائیں جس سے جانوں کا دودھ بھی بڑھے اور گھوٹ میں بھی اضافہ ہو اکثر بزاری ہونڈے ہر بندہ جو ہے لے لے کے تھک گیا ہے کسی کا ریزارٹ ملتا ہے کسی کا نہیں ملتا کسی کا دودھ بڑھتا ہے تو جانوں کمزور ہو جاتا ہے بہت سارے مسائلہ آ رہے تھے اور فارمر کے کومنٹ آ رہے تھے اس لئے میں آج آپ کو ایک ایسا دیسی ہونڈہ بتاؤں گا جس سے آپ کے جانوں کا دودھ بھی کافی مقدار میں بڑھ جائے گا اور گھوٹ میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کا جانور صحت مند رہے گا پورا سال اور اس کا کوئی سائی ڈیفیکٹ بھی نہیں ہے آپ یہ چیزیں لے کر آپ بنا سکتے ہیں اکثر دوست کبھی کسی کمپنی کا ونڈہ دیتے ہیں اور کبھی کسی کمپنی کا ونڈہ دیتے ہیں کسی ونڈے میں سی پی ام پوری ہوتی ہے اور کسی ونڈے میں سی پی ام پوری نہیں ہوتی ہے اور لوکل میاری چیزیں نہیں ہوتی بلکہ لوکل چیزیں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں جس سے جانور کمزور ہو جاتے ہیں بعد خواہ جانور دودھ زیادہ دیتے ہیں کیونکہ اس میں تھوڑی سی دودھا کے مقدار زیادہ ہوتی ہے اور پھر بعد میں کمزور ہو جاتے ہیں لیکن جب یہ آپ دیسی ونڈا بنائیں گے اس سے آپ کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے اس میں جو چیزیں پڑھنے والی ہیں وہ سب سے پہلے ہے پانچ کلو میتھی میتھی جو ہے یہ کیلشم سے بھرپور ہوتی ہے جس سے جانور کو توانائی اور انرجی ملتی ہے اور جس سے جانور کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور دودھ بڑھانے میں اہم رول ادا کرتی ہے پانچ کلو میتھی دوسرے نمبر پر آپ نے لینے ہے پانچ کلو السی اس میں فیبر پوٹاشم اور اہران بہت کافی مقدار میں ہوتا ہے جس سے جانور کے دودھ بڑھانے میں کافی مدد ملتی ہے اس کے بعد آپ لینے ہیں پانچ کلو آلے یہ بھی ویٹامن سے بھرپور ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے لینے ہیں پانچ کلو مصر مصر لینے ہیں مصر ہوتی ہے یہ بھی مصر کے دال یہ بھی بہت ویٹامن ہوتے ہیں ویٹامن سے بھرپور ہوتی ہے اس میں فیبر اور ویٹامن ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے لینے ہے پانچ کلو تارہ میرہ تارہ میرہ جو ہے یہ دودھ بڑھانے میں جنہوں کا بہت اہم رول ادا کرتی ہے اس میں کیلسیم ویٹامن پوٹاشیم ایرن اور میگانیز میگنیشیم کافی مقدار میں پہ جاتی ہیں جس سے جنور کا دودھ کافی مقدار میں بڑھ جاتا ہے اس کے بعد آپ ایک من چھولے بھی ایڈ کر دیں اگر آپ کی مالی حالت اچھی ہے تو چھولے ایڈ کر دیں اگر آپ کی مالی حالت اچھی نہیں ہے تو آپ پھر گندم کا دلیا ایڈ کر دیں تو چھولے ایڈ کریں گے یہ تو بہت اچھا دیسی ونڈا بن جائے گا اور آپ نے یہ کھیلانا کیسے ہیں آپ نے یہ کھیلانا ایسے ہیں کہ آپ نے آدھا کلو سے ایک کلو تک آپ نے اپنے جانور کو دینا ہے اوزانہ کی بنیاد پر اس سے آپ کے جانور کا دودھ انشاءاللہ کافی مقدار میں بڑھ جائے گا اور آپ کا جانور 15 سے 20 تینوں کے اندر صحت من بھی ہو جائے گا اور دیکھتے دیکھتے اور اس کا چڑھا اور ہیوانہ بھی کافی مقدار میں بڑھ جائے گا اب اگر آپ بھول گئے ہیں تو پھر نوٹ فرما لیں پانک کلو میتھی پانک کلو علسی پانک کلو آلے پانک کلو مصر پانک کلو تارہ میرا ایک من چھولے یا گندوں یہ سارے اجزاء کو مکس کر کے آپ نے آدھا کلو سے ایک کلو تک دینے ہیں انشاءاللہ آپ کا جانور صحت مند ہو جائے گا دودھ بھی کافی مقدار میں دے گا اور گوش بھی بڑھا دے گا اس سے جانوروں کے دل میں شیننگ بھی آتی ہے چمک بھی ہوتی ہے اور صحت مند بھی ہو جاتے ہیں انشاءاللہ میں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر اور سبکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں آپ کو لائک شیئر سبکرائب لازمی کتاب کریں